بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہیں نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کردیں اور بیل کی بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں ویڈیو بنانا جاتے ہیں تو پریس کنم کمنٹ بوکس میں اپنا کمنٹ دیجئے میں آپ اس پر مکمل ٹیٹیل کے ساتھ فیڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا آج میرے ٹاپک جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں چہرے یا پوچھت وغیرہ کے مصصے کو کیسے رمووڈ لیا جا سکتا ہے اس کو رمووڈ کرنے کے لئے کچھ لوگ سرجیکلی یا لکھوڑے کا بال استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت تکلیف تعمل ہے لیکن میں آپ کو اس عامل بتاؤں گا جس سے آپ اسے بلا تکلیف کے ختم کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی اس عامل کا منکر ہے تو اسے آزمہ کا ضرور دیکھیں ترقیب یہ ہے کہ نئے مونج کی غیر مستل رسی لیں ایسی رسی جو استعمال نہ کی ہو جس سے چار پائی بنی جاتی ہے پان فروڈ سے پل جائے گی اسے مونج کہتے ہیں اس پر عمل اس طرح کریں کہ جتنی داد میں مصے ہوں جن کو دور کرنا ہوتنی ہی گھنٹھیں اس پر دینی ہیں گرہ دیتے وقت مریض مصے بار انگلی شہاز رکھے اور عمل کرنے والا یہ آیت پڑھے صرف اتنا کلمہ اور اوپر دم کرنے کی ضرورت نہیں پھر دوسرے مصے بار انگلی رکھے اور عمل آیت کا حصہ اسی طرح پڑھے جتنی بار ضرورت ہو اتنی بار رسی گھل پیٹھ لیں جتنی بار ضرورت ہو اتنی بار رسی پر گرہ لگا لیں اس کے بعد رسی گھل پیٹھ لیں اور کسی بھی گندے ملوے کے زخیرے کے اندر دبا دیں جہاں کم از کم یہ دو ہفتے دویرے اس سے پہلے ہرگز نن کھال ہے تین چار روز کے بعد مسیح خود گرنا شروع ہو جائیں گے اور چند روز میں جل بلکل صاف ہو جائے گی حاضر شہیون عجیب امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئے میری حصلہ فضائی کے لئے لائک شیئر اور کومنٹ کر دیں خدا حافظ